کہ یہ دو کیسز کو اگر ہم دیکھیں ایک پہلے پینامہ والا جس میں جی آئی ٹی بنائی گئی اور ایک منی لانڈرنگ والا جس میں جی آئی ٹی بنائی گئی اب جی آئی ٹی کس لیے بنائی جاتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ یہ کام تو نیپ کا ہے لیکن جب نیپ اپنی انویسٹیکیشن اور اپنی پروسیکوشن صحیح طریقے سے نہیں کرتی تو ہم مجبور ہیں جی آئی ٹی بنا دی جاتی ہے لیکن جی آئی ٹی بنانے کے بعد دوبارہ سے انہوں نے کیس نیپ کے پاس بجوا دیا اور نیپ کو کہا تفتیش کرے اب ہمیں جب تک ریفرنس آ نہیں جاتا ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ یہ کس قسم کی نیپ نے ریفرنس بنایا ہے کتنا کمزور آیا اس میں کمزوریاں کچھ چھوڑ دی گئی ہیں یا کوئی ایسے لیکناز رکھ دیے گئے ہیں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آغا سراج دورانی جس کے خلاف اس سے شاید بہت چھوٹا کیس ہے اسے تو اس طریقے سے ارسٹ کیا جاتا ہے اور اس میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں ابھی تک کوئی ارسٹ نہیں ہوا اگر ارسٹ نہیں ہوا تو یہ تو ڈائریکلی کوئی ایسٹس کا کیس بھی نہیں ہے کہ جناب یہ آپ کی جائدادیں ہیں یہ تو کیک بیکس کے کیسز ہیں کہ جناب وہاں سے کمیشن کے پیسے آتے تھے اکاؤنٹوں میں آتے تھے کہاں سے آتے تھے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کہ بغیر ارسٹ کے ان سے تفتیش کرنا ابھی تک انہیں بولایا بھی نہیں گیا آخری سٹیج آگی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو جب تک یہ اب سامنے نہیں آئے گا ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا کہ اس میں کتنو سٹرانگ ایویڈنس ہے اور زرداری صاحب کس طریقے سے اس میں انوالو ہوتے ہیں کیونکہ اگر ڈائریکٹ ان کا کوئی لنکش یہ بنا نہیں پائے انہیں ارسٹ نہیں کیا صرف اس قسم کا کہہ دینے سے کیسز بنتے ہیں اپنا تجربہ ہے کہ ماں سوائی یہ نواز شریف صاحب کا کیس ہوا یہ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدانوں پہ کیس بنے الٹی میٹلی یہ ہوا کہ ان میں یا تو ایکوٹل ہوا یا کسی قسم کی سزا نہیں ہوئی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ نیب اپنی وہ پرانی جو انسی سکیم ہے اسی کو لے کے چلتی ہے یا کہ واقعی وہ اتصاب جو کہ سیاستدانوں کا ہے وہ کرنے کے لیے مضبوط ترین ریفرنس اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آپ کا نے نیب کے چیئرمن کو پروسیکیوٹر جنرل کو بلائے تھا اور کہا تھا کہ یہ جو آپ ریفرنس بناتے ہیں اس میں اتنے جھول اور اتنے لیکونس چھوڑ دیتے ہیں کہ جب یہ اعلی عدالتوں میں آتے ہیں تو ہمیں مجبوراً بری کرنا پڑتا ہے